سے انہیں چاہیے کیا ہو گیا کوئی کسی نے آپ پر پرچا کر دیا دس دن یا بیس دن یا مہینہ جیل آپ نے کٹ لی دیکھو نہیں عمران ریاض کی عزت دیکھو پورا پاکستان اس کا دیوانہ ہے ہاں اور کیوں ہے یعنی کتنی صعوبت ہے تقالیف اس نے ان کے اہلہ خانہ نے ان کے والے جنہیں برداشت کی لیکن آج بھی اپنے اصولی موقف کرکٹ کے کڑا ہے اور جو میرے بارے میں اس نے میں کبھی ان سے نہیں ملا ہوں میں نے ملا ہوں لیکن میں مدہ رہا ہوں ان کا اور ان جیسے ہر ایک صافی کا رہوں گا جو انہوں نے بات کی ہے نا ایک بات میں اس نے سچ کئی ہے وہ یہ ہیں کہ زندگی میں اتنی تیزدیز ہو گئی ہے کہ اب یہ جرت یہ خوف یہ سہر چیزیں بے مانی ہو گئی ہے ایک دفعہ آپ ذہن میں یہ تائیہ کر لیں کہ کوئی ادارہ پولیس فوج تمام لوگ مل کے بھی میرا میرے ہمت کی روئی برابر بھی یہ نہیں کر سکتے خدا کی قسم دیکھتے آپ نہیں ہمارے صد کیا کچھ نہیں ہوا لیکن آج بھی میں کہتا ہوں وہ برا وقت بھی گزر گیا اور وہ وہ وقت تھا جب اب جو بہت سارے لوگ جو آج مجھے تنگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جی کمپینے چلا رہے ہیں مجھے ان میں وہ تیرے بھی نظر آ رہے ہیں جو خود تو بلوں میں چھپے ہوئے تھے میرے ساتھ خیبر سے لے کر کر آج تک ورکر نکلے ہیں انہوں نے صحوبت اُدھائی ہے تکالیف میرے ساتھ سینیٹرز نہیں نکلے میرے ساتھ مینیز نہیں نکلے میرے ساتھ البتہ جو امیدوار تھے وہ چند ایک نکلے چند ایک نکلے لیکن اب جو ہے جبکہ کیپلی میں حکومت بن گئی ہے پارلیمان بن گیا ہے سینیٹرز اب ان کو جو ہیں انہوں نے تختہ مشک مجھے بنا لیا ابھی ہماری جنگ تو ختم نہیں ہوئی ہے جنگ تو ہماری اور اس میں شدت آ گئی ہے ہمارا منڈیٹ انہوں نے چھوڑی کیا انہوں نے پنجاب میں ہمارے ورکرز پہ کریک ڈاؤن کیا ہمیں احتجاج کرنے نہیں دے رہے ہیں آنے والی جنہوں نے ان کی اس میں شدت آئی گی تو لہذا جو لوگ آج پبلک میں میرا ایمیج خراب کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے کاس کو نقصان دے رہے ہیں آپ مجھے بتائیں یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایک لیڈر بتا دیں جو یہ صلائیت رکھتا ہو کہ وہ کہیں پہ کڑا ہو جائے اور کراؤڈ پول ہو کراؤڈ پولر کو ابھی فیلال کوئی نہیں لیکن آج اللہ کے فضل سے خان کی وجہ سے بیٹی کی وجہ سے میں جدھر جاتا ہوں پبلک کے چلے آتے ہیں تو میں لوگوں کو اگر بلاتا ہوں جی تو اپنے لئے تو نہیں بلاتا ہوں خان کے کاس کیلئے بلاتا ہوں اور یہ یہ